اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں میسس خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سواد یوٹیوب چینل آج میں آپ کے ساتھ میتھی حالو کی بہت زبردستی ریسپی شیئر کر دی ہوں جو کہ کھانے میں بہت مزیدار ہوتی ہے خاص کر یہ سردیوں میں بہت مزیدی لگتی ہے اور بہت کم وقت میں بن کے تیار ہو جاتی ہے تو چلیں اب ہم چلتے ہیں ریسپی کی طرف لیکن ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں چلیں آج کی ریسپی بنانا ہے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میتھی حالو کی سبزی بنانے کے لیے میں نے ایک کڑائی میں آدھا کپ سرسوں کا تیل لیا ہے سرسوں کی تیل سے ہماری سبزی میں بہت اچھا سا فلیور آتا ہے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اگر آپ کے پاس سرسوں کا تیل نہ ہو تو آپ اسے ویڈیٹیبل آئل میں بھی بنا سکتے ہیں آپ پہ دیکھیں تیل آٹ کر کے میں نے اسے ایک سے دو سیکنڈ پکا لیا تھا تاکہ تیل کا کچھاپن ختم ہو جائے جیسے ہی تیل گرم ہو گیا تو میں نے اس میں پیاز آٹ کر دی دو عدد کٹی ہوئی پیاز کو ہم ہائی فلیم پہ گولڈن ہونے تک فرائی کریں گے اب یہاں پہ دیکھیں پیاز میں گولڈن کلر آ چکا ہے اب میں اس کے اندر لسن ادرک کا پیسٹ آٹ کروں گی ہاف ٹی سپون ساتھ ہی میں اس میں ٹاماٹر آٹ کروں گی دو عدد باری کٹے ہوئے اور ہری ملچے آٹ کروں گی تین سے چار کٹی ہوئے یہاں پہ دیکھیں تینوں چیزیں آٹ کر کے میں اسے تھوڑا سا مکس کر لوں گی تاکہ جو پیاز ہے وہ جلے نہیں اور ساتھی میں اس میں کچھ سپائز آٹ کروں گی جس میں میرے پاس ہے حلدی ون تھارٹ ٹی سپون پیسہ دھنیا ہے ون ٹی سپون اور پیسی میرچ ہے ہاف ٹی سپون ساتھی ون تھارٹ ٹی سپون کے برابر پیسہ ہوا گرمسالہ آٹ کر کے میں اسے اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور اس کی بھنائی کر لوں گی تو یہاں پہ جو ہے مسالے جلے نہیں اس لئے میں نے اس میں تھوڑا سا پانی آٹ کر دی ہے تقریباً تین سے چاہ ٹی سپون کے برابر مسالوں کی بنائی ہم خوب اچھی طرح سے کریں گے تقریباً ایک سے دو منٹ کے لیے تاکہ مسالے اچھی طرح سے بھون جائیں کچھاپن ختم ہو جائیں مسالوں کو اور ساتھ جو ٹیماتر ہم نے اٹ کی ہیں وہ بھی کل جائیں تو یہاں پہ دیکھیں مسالے بھون چکے ہیں ٹیماتر ہمارے میلٹ ہو چکے ہیں اور مسالوں نے جو ہے آئل بھی ریلیز کر دیا ہے اب اس پوائنٹ پہ میں اس کے اندر میتھی اٹ کروں گی ایک سو پچیس گرام باریک کٹی ہوئی اس کو میں نے اچھی طرح سے تین بانی سے دھو لیا ہے کیونکہ اس میں کافی مٹی ہوتی ہے اور ساتھ ہی میں نے آدھا کلو آلو لیئے جس کو میں نے اس طرح سے کیوب کی شکل میں کٹ لیا ہے اور ساتھ ہی نمک اٹ کریں گے ہاف ٹی سپون نمک مرچوں آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں لمک اٹ کر کے میں اسے مکس کرتے ہوئے تھوڑا سا بھون لوں گی تقریباً ایک سے دو منٹ کے لیے یہاں پہ دیکھیں اسے تقریباً دو منٹ کے لیے میں نے بھون لیا ہے اس کی اچھی طرح سے بھونائی ہو چکی ہے اب میں اس کے اندر پانی اٹ کروں گی ایک کپ اور پانی اٹ کرنے کے بعد اسے اچھی طرح سے مکس کر کے پھر میں اسے ڈھک کر ہلکی آنچ پہ رکھ دوں گی یہاں پہ دیکھیں تقریباً آٹ سے دس منٹ میں نے اسے ڈھک کے پکایا ہے تو یہاں پہ اس کا ڈھکن ہٹائیں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی بہترین سی ہے ہماری میتھی آلو کی سبزی رڈی ہو چکی ہے اور اس میں بہت ہی زبردستے خوشبو آ رہی ہے دس منٹ میں نے اسے پکایا ہے تو آلو جو ہیں وہ ہمارے بہترین سے گھل چکے ہیں نیکسٹ ہم اس کے اندر کٹا ہوا ہرا دھنیا آٹ کریں گے ون ٹیبل سپون اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب یہاں پہ دیکھیں اسے دھنیا آٹ کر کے میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور یہاں پہ دیکھیں میں آپ کو آلو چیک کروا دیتی ہوں کہ ہمارے آلو جو ہیں وہ پرفیکٹلی گل چکے ہیں اب ہم اس کی فلم بن کر دیں گے اور اسے ڈیش آؤٹ کر لیں گے یہ دیکھیں بہت ہی زبردستی ہماری میتھی آلو کی سبزی بن کے ریڈی ہو چکی ہے یہ بہت مزیقی بنی ہے تو آپ اس ریسپی کو ڈرائی ضرور کیجئے گا امید ہے آپ کو آج کی میری ریسپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ساتھ دئیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے آج کی ریسپی کے ساتھ میسیس خان کو دیں اجازت اپنا رکھیں بہت سارا خیال مجھے رکھیں اپنی نیک دعاوں میں آج ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ